بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 عراقین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے گزشتہ روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے مزید 43 عراقین اسمبلی کے استیفے منظور کیے تھے جس کے بعد قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے صرف منخرف عراقین اور چھٹیوں کی درخواست دینے والے دو عراقین باقی رہ گئے ہیں خواتین ایم پی ایس کو غائب کرنے کی مبینہ آئیڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر چہدری شجاعت حسین کے بھائی وجاہت حسین اور ان کے بیٹے موسیٰ الہی پر مگتمہ درج کر لیا گیا چند روز قبل وجاہت حسین کی اپنے بیٹے موسیٰ الہی کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آئیڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں دونوں شہباز شریف کے اقلاب اتم اعتماد کے معاملے پر ایک خاتون رکنے اسمبلی کو غائب کرنے کی بات کر رہے تھے حضیر اعظم ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر اور صدر پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر سرطار تنویر علیہ السخان نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چہدری کی گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ملک میں سیاسی ادم استحقام کی وجہ سے ہماری معیشت پہلے ہی الارمینگ ہے ایسے وقت میں ملکی سب سے مقبول جماعت کے خلاف غیر قانونی موقعات درج کر کے رہنماوں کو سیاسی انتقام کا شکار بنانا ناقابل قبول ہے معروف مذہبی سکولر اور عالم دین مولانا تارک جمیل نے سویٹن میں قرآن پاک کی بحرمتی کی شدید مضمت کی ہے ٹویٹر پا جاری بیان میں مولانا تارک جمیل نے لکھا کہ سویٹن میں قرآن مجید نظر آتش کیے جانے کا واقعہ انتہائی قابل مضمت ہے ازادی اظہار کی آڑ میں وقتن فاوقتن اس قسم کے گستاخانہ اقدامات کسی صورت بھی قابل قبول نہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا احتساب عدالت نے پارک لین ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا جج ناصر جاوید رانہ نے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار نہ ہونے پر ریفرنس واپس بھیج دیا عدالت نے آج دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا کفائیت شاری کمیٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کمی وزرہ کی تعداد سمیت وزارتوں کے اخراجات کم کرنے کی تجویز پیش کر دی کفائیت شاری کمیٹی نے تجاویز پیش کی ہے کہ سرکاری محکموں میں دس فیصد وزارتوں کے اخراجات میں پندرہ فیصد کٹوٹی کی جائے کابینہ میں وزرہ کی تعداد تیز تک محدود رکھی جائے باقی وزیر اور مشیر بلا معافظہ کام کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کراچی میں منقضہ بلدیاتی انتخابات میں بے قائدگیوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی درخواست پر سمات کے دوران چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ بدنیتی ثابت ہونے پر صرف انتخابات کا نتیجہ درست نہیں ہوگا بلکہ ملوث لوگوں کے خلاف سخت کاروائی بھی ہوگی جماعت اسلامی کی درخواست پر الیکشن کمیشنر میں سمات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے پنجاب اور حیبر پختونخواہ میں اپریل میں انتخابات کرانی کی تجویز دے دی الیکشن کمیشنر نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط میں لکھا کہ پنجاب میں انتخابات تیرہ اپریل سے پہلے کرانا لازمی ہے گورنر حیبر پختونخواہ انتخابات کے لیے پندرہ سے سترہ اپریل کے درمیان کی تاریخ الیکشن کے لیے اعلان کریں سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت 2019 میں ایٹمی جنگ کے قریب آگئے تھے امریکی مداخلت نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا اپنی کتاب میں انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے فضائی حملے کیے ایکسچینج کمپنیوں کی جانب سے ڈالر کے فکس ریٹ کو ختم کرنے کے بعد روپے کی قدر میں کمی ہو گئی ہے چیرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسییشن آف پاکستان ملک بھوستان کے دفتر سے جاری نوٹس کے مطابق گیارہ بجے کے قریب آپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی تجارت 243 روپے پر ہو رہی تھی جو گزشتہ روز کے مقابلے میں 0.93 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے مینز اور وومینز ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دی ائر کا اعلان کر دیا آئی سی سی نے مینز ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دی ائر بھارت کے سوریہ کمار یادیو کو قرار دیا بھارت کے سوریہ کمار یادیو نے دوہزار بائیس کے دوران اکتیس میچس میں چھالیس اشاریہ چھپن کی اوست اور ایک سو ستاسی اشاریہ تین تالیس کے سٹرائک ریٹ سے ایک ہزار ایک سو چونسٹھ رن سکور کیے اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کنٹری نیوز